السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بچوں کو دین کیسے سکھائیں آج میں آپ کے ساتھ سمر حسیب کی ایک سٹوری شیئر کروں گی وہ چار سال کی بچی ہے آپ دیکھئے کہ اس کے ماں باپ کتنی محنت سے اس کو دین سکھا رہے ہیں اب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس سے پہلے سے اس کے گھر میں کیا کیا تیاریاں ہو گئیں تیس دن کے اس کے گفت ریپ ہو گئے جس سے اس کو یہ بتایا کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں قبول کرتے ہیں یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے اور ایوری ڈے گوڈ ڈیٹ کرنے پہ اس کو ایک چھوٹا سا گفت ملتا ہے سرپرائز جس کے وجہ سے وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے اور اس کو اس مہینے کا احساس ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو جب سکول میں بھیجتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے کہ انگلیش میڈیم سکول میں بچوں کو ایڈمیشن مل جائے لیکن یہاں پہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو دین پہ چلانا چاہتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو اسلامی سکول میں ایڈمیشن مل جائے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور اگر ان کے بچے کا نام نکل آتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے حالانکہ پبلک سکول بلکل فری ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کو اچھی خاصی فیس دینا پڑتی ہے اس کے باوجود بھی ماں باپ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے بچے اسلامی سکول میں جائیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نئی نسلوں کی حفاظت کرے آمین سم آمین